تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹھیک سامنے آپ کو پردھان منطری نرین موڈی کا کافیلہ وہاں سے واپس ہوتا وہ نظر آرہا ہے اسی سامو نالا جیسا کہ ہم نے دکھایا تھا کہ اٹھارہ سو بانڈے میں جس کا نرمال انگریزوں نے کرو آیا تھا اور چودہ کروڑ لیٹر پرتدین سیوج اس نالے میں گرا کرتا ہے اس نالے کے ذریعے گنگا کو پردوسیت کر رہا تھا جس کی وجہ سے گنگا یہاں پر کالی نظر آیا کرتی تھی گنگا بہت مہلی ہو گئی تھی وہ نالا بند کر دیا اگر وہاں پر ایک سیلفی پوائنٹ بنایا گیا تھا اور سیلفی پوائنٹ پر جا کر کے پردھان منطری نے خود سیلفی لی اور سیلفی لینے کے بعد اب ان کا کافیلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ واپس جا رہا ہے اٹل گھاٹ کی طرف جہاں سے ان کو واپس دلی روانہ ہونا ہے لیکن نشک طور پر جس طریقے سے یہ بڑی اپلبدی یہاں پر نظر آئی ہے بگت تین ورشوں میں بہت ید اس طرح پر یہاں پر جو ادھکالی تھے ان کی ٹیم نے مل کر کے یہاں پر کام کیا اور اس نالے کو بند کروایا اور اس کی وجہ سے آج گنگا اتنی صاف ہوئی ہے کہ یہاں پر خود پردھان منطری دیکھ رہے ہیں کہ گنگا میں کتنی کتنی بڑی صفائی ہوئی ہے کچھ اور بھی تصفیریں آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پر اسکولی بچے آئے ہیں جو سواگت کر رہے ہیں اور وہ پردھان منطری نریدر موڈی کا ابھیبادن کر رہے ہیں ہاتھ ہلا کر کے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر وہ ابھیبادن کر رہے ہیں اور پردھان منطری کا جو کافلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر گزر رہا ہے اور ساتھ میں آپ کو اتر پردیش کے مکہ منطری یوگی آدیتنات نظر آ جائیں گے ہمارے ٹھیک سامنے آپ دیکھیں گے کہ پردھان منطری اور پردھان منطری کے ساتھ اتتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت نات بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں ان کا برا کافیلہ جو ہے وہ چلا جا رہا ہے اور ایک بار پھر پردہان منتری نریندر موڈی کو آپ دیکھیں گے نیوز 24 کے کیمرے پر کہ یہاں پر وہ کس طریقے سے ہاتھ ہلا کر لوگوں کا ابھیبادن کر رہے ہیں جو لوگ ہیں جو آس پاس کی علاقوں میں جو یہاں پر جمع ہو گئے ہیں وہ دیکھ رہے گے کس طریقے سے پردہان منتری یہاں پر آئے ہیں قریب چار کلومیٹر لمبا یہ سفر جو جلب مارکے کے جنیے پردہان منتری نے تیع کیا اٹل گھاٹ سے لے کر کے میگزین گھاٹ تک اور اس کے بعد سیسا مہونالے تک جہاں پر خود کھڑے کر کے انہوں نے سیلفی لی اور آپ دیکھ رہے گے بہت پرسند مدرام میں پردہان منتری نظر آ رہے ہیں یعنی نشطی طور پر جو کام اتر پردیش میں گنگا کے صفائی کو لے کر کے ہوا اس سے وہ سنتش نظر آ رہے ہیں کیونکہ سیسا مہونالا بند ہونے کے بعد جو یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ کانپور جو گنگا کو پردیشت کرنے کا میں مکہ بھومکہ دا کرتا ہے سب سے بڑا زمدیدار کانپور کو ٹھا رہا جاتا تھا اس لیے بانارس اور حریدوار کو چھوڑ کر کے کانپور کو کینڈر بنایا گیا اور کانپور میں راشتی گنگا پرشت کی پہلی بیٹھاک بلائی گئی تاکہ یہ سندیش دیا جا سکے کہ پوری سرکار اور کانپور کے لوگ کتنے سندیدہ ہیں گنگا کے صفائی کو لے کر کے تو پردہان منطیر نریندر موڈی لگاتار یہاں پر لوگوں کا ابھیبادن سوکار کرتے اور ان کے پیچھے وہ تمام لوگ سرکسہ کرمیوں کا کافلہ جو ان کو اٹل گھاٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے نشطی طور پر آج کا دن گنگا صفائی کو لے کر کے دمامی گنگے کو لے کر کے اتحاس میں درج ہوگا کہ کس طریقے سے انگریزوں کے دوارہ بنایا گیا 1892 میں جس کا درمال ہوا تھا اس نالے کو بند کر کے گنگا کو پردورشن سے مکت کرنے کا ایک بڑا کام کیا گیا جو نمامی گنگے پروجیکٹ کو لے کر کے گنگا کے صفائی کو لے کر کے آنے والے دلوں میں مل کا پتھر ثابت ہوگا اور اتحاس میں آج کا دن بھی ضرور درج کیا جائے گا کیمرہ پرسن سچین کمار سینی کے ساتھ بانا شروعہ ستو کانپور نیوز 24 موسیقی